اتحاد کے سلسلے میں ایک خاص بات یہ بھی پیدا ہو گئی ہے کہ سب لوگ اہل حق سے کہتے ہیں کہ تم اہل باطل سے نرمی اختیار کرو اتفاق اتحاد پیدا کرو اہل باطل کو کوئی نہیں کہتا کہ تم اہل حق سے نرمی اختیار کرو اور ان سے متفق ہو جاؤ یہ ان سے کوئی نہیں کہتا سب ہمیں لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری پختگی ہی ساری دنیا کے اختلافات کا سبب بنی ہوئی ہے اور اپنی جہالت پر اور بدعقیدگیوں پر انتہا درجے کی پختگی اور تاثب کے حد تک اپنے نظریات پر قائم رہ کر سب مولیوں سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وجہ سے اتحاد نہیں ہو رہا ہے آپ کب نیچے اترے بھائی آپ اپنا چھوڑو تو بھی اتحاد ہوگا لیکن نصیحت ہمیں شاہل حق کو کریں گے اہل باطل کو کوئی نصیحت نہیں کرتا کہتے ہیں کہ تفریق مناسب نہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ تفریق مناسب نہیں مگر اس کا صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ اہل باطل کو چاہیے کہ وہ اپنا باطل مسلک چھوڑ کر اہل حق سے متفق ہو جائیں نہ کہ اہل حق اپنا مسلک چھوڑ کر اہل باطل سے متفق ہوں اور اتفاق وہی مطلوب ہے جو حق کے ساتھ ہو ورنہ یہ اعتراس تو دور تک پہنچتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلاء کلمت اللہ کا اعلان کیا تو تمام کفار کفر پر متفق تھے اس اعلان سے ایک دم تفرقہ پیدا ہو گیا یہاں پر کیا کہا جاوے گا ظاہر ہے کہ اہل حق کے لیے یہاں تفرق ہی مطلوب اور محمود تھا اسی طرح یہاں سمجھ لو کہ تمام اہل باطل کو اپنا باطل چھوڑ کر اہل حق کے ساتھ متفق ہونا چاہیے اور اگر اہل حق کو کہا جائے کہ یہ حق کو چھوڑ کر ان سے متفق ہو جائیں تو یہ اتفاق خود مردود اور غیر مردود